فرید آباد کے جلہ اسپتال کی ٹیسٹنگ لیب گروہر کو پھر سے شروع ہو گئی حالانکہ ابھی اس لیب کو ٹیمپوری بیس پر شروع کیا گیا ہے یعنی ابھی یہاں ایک دن میں چالیس سے پچاس لوگوں کے سیمپلز لے جا رہے ہیں اس لیب کے کرمچاری کی کرونا پوزیٹیف آئی جانے کے بعد اس لیب کو چار سے پانچ دن کے لیے بند کر دیا گیا تھا ہمارے سیہوگی وینیسنگ کی ریپورٹ فرید آباد کے جلہ اسپتال میں کرونا ٹیسٹ کی لیب ایک بار پھر سے چالو ہو گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ پچھلے چار سے پانچ دن سے یہ لیب بند تھی اور اب اس کو چالو کر دیا گیا ہے حالانکہ ابھی اس کو ٹمپریری بیس پر چالو کیا گیا ہے یعنی کہ ابھی یہاں پہ صرف ایک دن میں چالیس سے پچاس لوگوں کے ہی سیمپل لیے جائیں گے اور آنے والے دو سو تین دن میں اس کو فل فلیش چالو کرنے کی تیاری ہے یعنی کہ ایک بار پھر سے یہاں پہ ڈھائی سو سے تین سو لوگوں کے سیمپل لیے جا سکیں گے آپ کو بتا دیں کہ یہ فرید آباد کا جو سیویل اسپتال ہے باشا خان اسپتال وہاں کا یہ لیب ہے جہاں پہ کرونا کے ٹیسٹ کے لیے سیمپل لیے جاتے ہیں یہاں پہ ایک سٹاف کے کرونا پوسٹی پائی جانے کے بعد اس لیب کو بند کر دیا گیا تھا جس کے بعد اس لیب کو اسی ہفتے کے بدوار کو چالو کرنا تھا لیکن یہ بدوار کو چالو نہ ہو کر اب چالو ہوئی ہے حالانکہ ابھی فیلال تمپریری بیس پہ یہاں ایک دن میں چالیس سے پچاس لوگوں کے ہی سیمپل لیے جا رہے ہیں پھر شاسن کا کہنا ہے کہ دو ست تین دن بعد اس لیب کو فل فلیش چالو کیا جائے گا وینہ سنگھ، ٹوٹل نیوز، فرید آباد